جملکو ناروال کے نواہی علاقے دبلی والا میں گزشتہ ماہ جائدات کا تنادہ جھگڑی کی شکل اختیار کر گیا بیٹ بزار دن دہاڑے دو نہتے بھائیوں زہیر عباس اور کیسر کے جو کہ صدو والا اونچہ کے رہائشی ہیں ان پر ڈنڈے اور اینٹوں سے وشنا تشدد کیا گیا اس کے نتیجے میں ایک بھائی زہیر عباس کو تشدد کے بعد گولیاں مار کر علاق کر دیا گیا جبکہ دوسرے بھائی کیسر کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا تھا مقتول کے ورسا کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل مقتول نے دبلی والے میں کچھ دکانیں اور جائدات خریدی تھی لیکن قبضہ لینے سے کاسی رہا جو تنادہ کی شکل اختیار کر گیا زہیر عباس کی بیوہ کا کہنا ہے کہ میرے شوہر زہیر عباس جنہوں نے یہ پراپٹی لیوی تھی بچوں کے لیے وہ گھر سے گئے ہیں دکان پہ اور ادھر جا کے لڑائی وغیرہ ہوئی ہے اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے ان پر ظلم کیا اور سارا بزار ان کو دیکھتا رہا ہے اور کسی نے کسی نے کوئی مدد نہیں کی اور ان کو قتل کر دیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں وزیر پنجاب سے اور وزیر پاکستان سے کہ ہمیں انصاف ملے اور میرے بچوں کو بھی انصاف ملے جس طرح ان کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے مارا ہے نا اس سخت سے سخت ان کو سزا ملے ظہیر عباس کی بیوہ کا کہنا ہے کہ میرے شہر کو دردناک تشدد کر کے قتل کر دیا گیا میں وزیر آزم پاکستان وزیرالہ پنجاب اور چھوٹی سو پاکستان سے اپیل کرتی ہوں ہمیں انصاف دیا جائے میری چھوٹی چار بیٹیاں اور تین ماہ کا بیٹا ہے ان بچوں کا کیا قصور تھا ان کو کیوں یتیم کر دیا گیا میرے شہر کے قاتلوں کو تختہ دار پر لٹکایا جائے میں دوسری جانی موقع واردہ سے ون فائف پر کال مصول ہوتے ہی ایسے چوٹھانے صدر ناروال فیاس شیمہ نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے تشدد کرنے والے تین ملزمان کو فوری گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی علیاء شیخ صدر سرکل اور ایسے چوٹھانے صدر ناروال فیاس شیمہ کا کہنا ہے کہ تین ملزمان کے علاوہ بھی گرفتاری عمل میں آ چکی ہیں کیس کی تفتیش جاری ہے بہت جلد تشدد اور قتل میں ملوث باقی ملزمان بھی پولس کی گرفت میں ہوں گے